بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ ہمارے فیس بوک پیج پر آجیں ٹھیک ہے اس کو آپ جہاں لائک کر لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سوری ہمارا فیس بوک پیج جو ہے یہ والا یونیک ویجین اکیڈمی بہت ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے لائک کر لینا تاکہ جتنے میں منہیں نیو ٹیٹوڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو ہم نے نیو پوسٹ کی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مرا جہاں گروپ بھی جوائن کر سکتے ہو یہاں پہ جوائن کر کر سکتے ہو یہاں پہ جوائن کلک کرو گے تو ہم یہاں آپ ریکوست اپروو کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو یہ ہمارے جو ہے گروپ کی یو آر ایل آہ یو آر ایل ہے ٹھیک ہے یہ والی اور یہ ہمارے فیس بوک پیج جی یو آر ایل آہ فیس بوک سلاش یو اپکی ڈاٹھان ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہماری آہ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا یہاں سے تاکہ ہم جتنے بھی ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر ہیں وہ بھی اب تک بہت سانی پہنچ سکیں اور یہ ہمارا ٹویٹر پیج ہے اس کو بھی آپ نے فالو کر لینے یہاں سے اس کے علاوہ ہمارے یہ ویب سٹ ہے یہاں پہ ہم آہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں جو بھی نیو لیکچرز رہتے ہیں وہ آپ یہاں سے آ کے آہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ساری اس کی آہ لنکس مل دیں گے ہمارے گوگل پلس کا لنک مل دے گا فیس بوک کا مل دے گا ٹ جو یہاں سب ڈریکٹ بھی جا کر جارن کر سکتے ہیں یہاں پہ باس سے بھی سے آپ جارن کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ ہمارا رپس لو اپشن ہیں وہا ہے اپوائنٹمنٹ کی ہم نے کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ کیسے لی نہیں ہے اس کو ہم نے کیسے آیڈ کرنا تو یہاں پہ اگر کسی پیشنٹ نے لی رہی ہے تو اس کو ہم نے کیسے آیڈ کرنا تھی یہاں پہ میں اپوائنٹمنٹ پہ کلی کرتا ہوں چھا اپوائنٹمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے نیو اپوائنٹمنٹ آپ کلک کرو گے یہاں سے اور وہ دیکھو کہہ رہا کہ کس ڈیٹ کو آپ نے اپوائنٹمنٹ دی ہے تو میں اس کو کل دیتا ہوں فرز پر تیرہ اکتوبر کو کہہ دیتا ہوں اور ٹائم ہم کر دیتے ہیں ایک پندرہ پہ ٹھیک ہے اور کس پیشنٹ کی ہے اس فرز پر یہی پیشنٹ ہمارا میں نے ایک ہی ایڈ کیا کیا اور Corn lač organic. کہ پہنچ اپوائنٹمنٹ دی ہے اس کو اس کو اس میس سینٹ کرنا ہے کہ نہیں له آپ یہاں پہ سلٹ کر لو اس میس کو گر اس کو بین اس میس کی آپ کے اسپراب یہ ٹائم ہے اور یہ ڈیٹ تھے تو آپ یہاں سے اپوائنٹمنٹ کر دو گئے اپوائنٹمنٹ دو گئے تمہارے پاس اپوائنٹمنٹ میں ایڈ ہو جائے گی جہاں پہ ہمارے پاس جو irse divid �esa اس کے بعد ہمارے پاس next option جو ہے invoice کی ہم نے invoice کو کیسے create کرنا تو وہ بھی ہم دیکھ لیتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس add invoice ہے income list ہے add income ہے expense list ہے اس کے بعد add expense ہے اب یہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتا ہے سب سے پہلے ہے add invoice میں یہاں پہ add invoice کروں گا ٹھیک ہے invoice آہ کی ڈی یہ ہمارے پاس اس کے بعد invoice کا title جو ابھی آپ رکھیں گے یہاں میں test ہی رکھتے تھا اس کو ٹھیک ہے اور patient کونسا ہے منا پس یہ patient ہے ٹھیک ہے اور total amount ہم نے اسے کتنی لینی ہے فرض کریں ہم نے اسے لینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں پہ add کر دو گے آہ اور یہ percentage ہے یہ ویڈ پرسنٹیج آپ یہاں پہ ڈی تین پرسنٹ ایڈ کر دیتا ہوں discount اس کو میں نے کتنا کرنا ہے میں اس کو آہ 1000 کا discount کر دیتا ہوں ٹھیک ہے status اس نے paid کیا ہے again paid ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ اس کا ہوگا ہم فرض کرنا ہے paid ہی کر لیتا ہم ڈیسٹ کس date کو اس paid کیا تو اسی date کو اس نے pay کیا تو میں create invoice entry کرتا ہوں ابھی ہمارے پاس دیکھ لیتا ہاں add ہو جاتی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے جو ہے invoice سے add ہوگی اب یہاں پہ اس کو view invoice آپ کرو گے تو یہ دیکھو میں اس کی تمام details issue کر دے گا invoice number کے issue date کا بھی issue ہے اس نے pay کب کر دی پے کر دیے کہ نہیں کی ٹھیک ہے اور payment کس کو کی گیا ali hospital کو کی گیا ٹھیک ہے اس address پہ آہ payment اور bill two کس کو آہ bill ہم نے بیجھ جاتا ہے اس patient کو بیجھ جاتا تھا ٹھیک ہے اور username ورپس کیا ہے اور price کیا ہے اور یہ ہمیں show کر رہا سارا کچھ date اور باقی ہم نے سب کتنا تھا یہ تھا ہم نے اس کو برسنٹیج 10 ڈی تھی تو وہ میں یہاں پہ show کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے discount اس کو کیا ہے تھا ہمارا 1000 ڈیسکاؤنٹ اس کو کیا تھا ہمارا 1000 ڈیسکاؤنٹ اس کو اپنا اگر اپنے print کرنا تو print یہاں پہ کرو گے تو یہ آپ کو print بھی دے دے گا آپ کی invoice کا آپ save کرنا چاہے تو اب یہاں سے اس کو save بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے پرنٹ لینا چاہے تو اب print بھی لے سکتے ہیں فلگرہ اس کو print کرتا ہوں اب یہ ہم نے save کرنی ہے تو وہ ہم save کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں save کرتا ہوں اسے اب save کرنے کے بعد ہمارے پاس آہ جو ہے invoice save ہو گئی ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کہاں پہ چاہیے ہم نے save کیا اس کو میں open کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ ہمارے پاس سے invoice آپ کو show ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ آہ جو ہے invoice کو بھی add کر سکتے ہو آہ next اسی میں ہے ہمارے پاس آہ income list income list ہم نے کہا ایڈ کرنی ہے یہاں سے income list add کرو گئے اب ٹھیک ہے income list add کرنی ہے کہ select patient ہم نے یہ patient اس نے pay کر دیا میں نے پاس status آہ یہاں پہ ٹھیک ہے income add ہو جائے گئی ہے income list اس کے علاوہ آپ نے fields add کرنی ہے وہ یہاں سے add کر سکتے ہیں expense ہمارے کتنا expense آئے تھے اس patient پہ یہاں hospital کے تو آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں expense یہاں سے add کر سکتے ہیں میں یہاں پہ add expense کرتا ہوں یہاں سے تو دیکھیں وہ کہنا supplier name یعنی کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز حریدی کہ medicine حریدی آہ یا کچھ بھی ہم نے حریدہ تو وہ ہم نے یہاں پہ add کرنا ہے supplier name اس کا نام add کرنا ہے اور اس کو ہم نے pay کر دیا یا نہیں pay کیا ٹھیک ہے تو وہ بھی ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ جو ہے income list کو بھی add کر سکتے ہم نے website پہ ژا ہے m laughter ژ resilience ژی ژ imagine ژ prit ژwig ژه ژī ژ бр ژ